درمیندر پردھان کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے بات کہی وہ ہم آپ کو سنوارے تھے آپ کو سیدھا کوٹا لیے چل رہے ہیں کوٹا ایجوکیشن ہب ہے یہاں پر دیش کے تمام الگ الگ راجیوں سے شاتر آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور یہی پر رہ کے تیاری کرتے ہیں یہی پر سپنے بنتے ہیں اور اپنے سپنوں کو منزل پر لے جانے کے لیے یہی ان کا سنگھرش چلتا ہے ایسے ہی چھاتروں کے بیچ ہمارے سمدھ آتا شاکر علی موجود ہیں شاکر درمیندر پردھان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ چھاتروں کے حطوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ٹرانسپیرنسی رکھی جائے گی پکتا جانکاری آتے ہی کاروائی ہوگی کتنا سنتوشت ہیں وہاں موجود چھاتر کیندری اشکشا منتری کے اس بیان سے دیکھیں سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے یہ بہت اچھی بات ہے ساتھ میں انہوں نے ایک تو پوائنٹ بہت اچھے رکھے ہیں کہ پولٹی سائز نہ کیا جائے کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے تو اس بات کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انٹیے کا کہیں کہیں سٹرکچل فیلیر ہے اس میں ہم انٹیے کے خلاف سخت کروائی کریں گے کوئی اگر ایسا ہے جنہوں نے اس میں کوئی گلتی کی ہے یا جو اس میں کمی میں سامل ہے تو ان کو بھی سجا دی جائے گی ایسا انہوں نے بولا ہے اس فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں لیکن اگر بچوں کی طرف سے دیکھیں یہ سارے بچے یہی چاہتے تھے کہ جیسے کل یو جی سی نیٹ کا اگزام رد کیا گیا ہے بھئی اس میں بھی پیپر لیگ گوا تھا پیپر لیگ کے چلتے آپ نے بولا اگزام کی پویترتہ پربھاویت ہوئی ہے اس لئے ہم یو جی سی نیٹ کو کینسل کر رہے ہیں انٹیے نے ہی اگزام کنڈک کروایا ہے کیارہ لاکھ بچے ریجسٹر کیے تھے اور نیٹ کی طرح یہ بھی اوف لائن موڈ کا اگزام تھا تو یہ بات تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نیٹ کے اگزام کی پویترتہ پربھاویت ہوئی ہے جگہ جگہ سے پیپر لیگ کی خبریں آ رہی ہیں تو آج یہ بچے یہ امید کر رہے تھے کہیں نہ کہیں ہمارے دھرمیندرہ پردھان جی آئیں گے ایڈیوکیسن منیشٹر صاحب آئیں گے اور وہ اگزام کو کینسل کریں گے دوبارہ سے ریجنیٹ اگزام کرا جائے گا تب بچوں کی یہ امید تھی پر اس پہ انہوں نے کوئی سفائی صحیح سے نہیں دیا ہے بس ہائی لیول کے میٹی کریں گے یا ہم اس میں جانچ کریں گے اتنا ہی معاملہ رکھا ہے مطلب پینڈنگ سا چھوڑ دیا انہوں نے کہا ہے کہ بیہار پولیس سے جو انپوٹ مل رہا ہے اس کی جانچ کی جا رہے ہیں جیسے ہی تتھے صاف ہو جائیں گے تو کاروائی بھی ہو سر یہ بتائیے کاروائی کب ہوگی جب کاؤنسلنگ ہو جائے گی تب ہوگی یا دوبارہ اگزام جو ابھی پندرہ سو کے بچوں کے لے رہے کل یو جی سی نیٹ کا ایک جگہ ان کو آؤٹپوٹ ملا تھا انپوٹ ملا تھا کہ پیپر ایک جگہ لیک ہوا انہوں نے کینسل کر دیا پیپر ہمارے پیپر میں ڈیلی میڈیا والے آپ لوگ ڈیلی نیوز دکھا رہے ہیں پیپر گودھرہ میں لیک ہوا پھر یہاں پہ بیہار میں لیک ہوا بیہار نے آج تو بچوں نے قبول بھی کر لیا انہوں نے لیک کیا ہوا پیپر اس کے بعد سرکار کیوں سوئی ہوئی ہے یہ بتا دیجے کوٹا میں سوسائیڈ ہو رہا کل کو بچہ سوسائیڈ کر لے گا کاؤنسلنگ ہوئی تو کون زیمدار ہوگا گورنمنٹ زیمدار ہوگی یا انٹی اے بارڈی زیمدار ہوگی آج تک انہوں نے یہ کنفیس نہیں کیا کہ انٹی اے اس کے لئے زیمدار ہے بس وہ بولنے کہ کاروائی ہوگی کاروائی ہوگی آپ نے ترنت یو جی سینیٹ پر ترنت کاروائی کر دیا انٹی اے پہ کیوں نہیں انہوں نے آج سوست کیا ہے کہ آپ لوگ چنچا نہ کریں جو بھی ہے وہ رہے گا اس کے خلاف سکت کاروائی ہوگی ابھی جانچ جو چل رہی ہے وہ جانچ پوری ہونے کے باعت کاروائی ہوگی سر ہم لوگ ایک مہینے سے یہی سن رہے ہیں آسوسط کر رہے ہیں ایک مہینے سے کیا جا رہا سر آپ یہی پہ رہیے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کے سنے کچھ بھی کوئی سنوائی نہیں ہونے والی ہم کو رینیٹ چاہیے آج بچے امید لگا کے بیٹھے کہ دینیٹ کا ڈیٹ آئے گا پھر بھی ہم لوگ پورا بہت زیادہ دکھی ہیں اس معاملے سے سر جیسے نیٹ کی باری آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑی ہائی لیولی کمیٹی بنا رہے ہیں سر ابھی یو سی جی نیٹ کا بھی پیپر تو کینسل ہوگا ہے تب کمیٹی کا آگئی تھی جیسی نیٹ کی باری آتی ہے تب ہی کیوں کہ کمیٹی بنا رہے ہیں کمیٹی بنا رہے ہیں آگر ایک مہینے سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور ابھی جو اس کا نیٹ کا پیپر جو ہوا ہے اس کا سکت ایکشن لے لیا گیا پر نیٹ کے بارے میں ابھی تک مطلب ایک مہینے سے مطلب جو دیکھ کا جو ڈاکٹر آنگے جا پیچر میں بنے گا اس کی مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے ایک مہینے سے پاگر بنا جا رہے ہیں کمیٹی بنا رہے ہیں کمیٹی بنا رہے ہیں یہاں تو یہ سرک میں ہے کہ کہوں گا سرکار جو ہے مطلب اتنا دیرے کام کر رہے ہیں کہ ایک مہینے سے ملہ بھی یہ سب کروائی نہیں پا رہی ہو جو پیچھا پیپر جو گا ہے ایتی نیٹ کا سلاند کروا دی اس کے لئے میں تو گورنمنٹ سے یہ انٹی اوالوس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا والے غلط ہیں یا ہم بچے غلط ہیں جو پروف دے رہے ہیں یا آپ لوگ غلط ہیں آپ یہ پوچھے پریس کانفرینس میں اپنے آپ لوگ جو دکھا رہے ہیں وہ غلط ہے یا پٹنا پولیس کا غلط ہے یا ہم غلط ہے یا ہمارے جیسے ٹیچر جو ہمارے لیے کھڑے ہوئے دن رات کھڑے ہوئے ہیں یہ پریسان چلے ہیں ان کے کوچنگ میں اچھے اچھے بچے آئے یہ چاہے ہیں تو اپنا کوچنگ چلا سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے لڑ رہے ہیں ان کے اوپر تھرٹ آ رہے ہیں کیا کیا جائے گا بتائیں آپ بچوں کے اوپر تھرٹ آ رہے ہیں جی دیکھئے بچے جو ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ جو کینزے شکشہ منتری ہے ان سے ان کو امید تھی کہ وہ ایکزام جو ہے کینسل کی گوشنا کریں گے یا کوئی بڑا ایکشن جو ہے وہ ہوگا لیکن جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرینس میں کہا ہے آشوست جرور انہوں نے کیا ہے لیکن جو پرباوید بچے ہیں جو سٹوڈیٹ جنہوں نے نیٹ پائٹ کیا ہے اچھے مارک جد کو آئے ہیں وہ اب یہی بانگ کر رہے ہیں لگتار کی یہ ایکزام جو ہے جلد سے جلد نرست ہونا چاہیے یعنی غیر نیٹ کی مانگ جو ہے وہ لگتار کی جا رہی ہے ٹھیک ہے شاکر بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے تمام چھاتروں سے بات کی چھاتروں کی بات ہم نے سنائی